الرحمن الرحیم اس سے صحیح معنی کو منتخب کرنا ہے پرندے چہچا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چہچا کا کیا مطلب ہے ہم نے پڑھا تھا کہ پرندے چہچانے کا مطلب ہوتا ہے جب پرندے خوشی سے گیت گا رہے ہوتے ہیں اونچا اڑنا ازاد گھومنا کئی دفعہ پرندے جو ہیں وہ پون پون چلتے ہیں ازادی سے گیت گانا پرندے چہچا رہے ہیں پرندے گیت گا رہے ہیں گیت گانا جو ہے اس کا صحیح معنی ہے زخمیوں کی مدد کے لیے صدائیں گوج رہی تھیں آپ کو پتہ ہے کہ زخم جب آئیں تو ان کو پٹیوں سے لپیٹ دیا جاتا ہے اور درد کی وجہ سے زخمی کے موں سے آوازیں نکلتی ہیں آوازیں صدائیں کا مطلب ہوتا ہے آوازیں بھاگ دوڑ بھاگنا درد ہونا آپ کو پتہ ہے جب چوٹ لگتی ہے تو درد ہوتی ہے اور درد سے بھی بندے کے موں سے وہ کراتا ہے اور اس چیز کو دباتا ہے تو زخمیوں کی مدد کے لیے صدائیں گوج رہی تھیں کا صحیح معنی کیا ہے شاباش اب تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی آوازیں گوج رہی تھیں تو صدائیں کا مطلب ہوتا ہے آوازیں نکلا ہے بھوڑیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی دکھڑا دکھ سے نکلا ہے یعنی اپنی دکھی داستان بیان کر رہی تھی تو آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے کون سے ہمارے پاس آوازیں گوج رہی تھے دکھی داستان مزاہیہ کہانی جسے آپ کو مزاہیہ مزائے سنے یا پھر دلچسپ قصہ جو آپ بڑی دلچسپی سے سنے تو مزاہیہ اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی کا مطلب ہے دکھی داستان اپنی پریشانی بتا رہی تھی ایک خوبصورت توتہ کفس میں تھا کفس کس کو کہتے ہیں قید کھانے کو اور توتے پرندوں کا قید کھانا کیا ہوتا ہے کیا اس کا مطلب پنجرہ ہے گار گار ایک جگہ ہوتی ہے جو پہاڑ کے بیچ میں ہوتی ہے خالی جگہ جہاں پہ لوگ بارش وغیرہ میں بھی بنا لیتے ہیں اور آپ کو صحابے کاف کا ذکر آیا ہے گار کے لوگ وہ گار کے لوگ کون تھے وہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچا کر ان کی جو قوم ہے اس وقت شرک کر رہی تھی تو انہوں بھی شرک وہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی ایک گار میں پناہ لیتے ہیں ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا تو وہ گار میں جا کر سو گئے اور وہ تین سو سال تک سوتے رہے پھر ایک دن ان کی آنکھ کھلی انہوں نے ایک ساتھی کو کہا جاؤ کھانے کے لیے کچھ لے آؤ تو جب وہ گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو بادشاہ بھی تبدیل ہو گیا دنیا تبدیل ہو گی تین سو سال تو اللہ تعالیٰ نے تین سو سال تک ان کو سلائے رکھا تو یہ نشانی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا تو یہ صحاب صورہ کاف ایک پوری صورت ہے قرآن مجید کی آگے ہے پیڑ پیڑ کہتے ہیں درخت کو ایک خوبصورت توتہ کفز میں تھا تو اس کا صحیح مطلب کیا ہوا ایک خوبصورت توتہ پنجرے میں تھا قیدی اپنی رہائی چاہتا تھا قیدی اپنی کمائی چاہتا تھا آپ کو کہتے ہیں کہ پیسے کمانا کمائی ہوتی ہے اور اصل میں کمائی جو ہے وہ کونسی ہم پیسے تو سارے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے تو ہمیں اسواب کے ساتھ بھیجتا ہے اس نے ہمارا رزق مقرر کیا ہوا ہے ہم نے کونسا جو ہے وہ پیشہ اختیار کرنا ہے کتنے پیسے ہم نے کمانے ہیں لیکن اسلام ہمیں جو ہم خود پہن کر کھا پی لیتے ہیں یا پھر آگے صدقہ کر دیتے ہیں بات کی تو پیچھے رہ جانا والا مال ہے تو پیارے بچوں آج سے صدقہ دینے کی عادت ڈالیں جو کچھ بھی ہے صدقہ خالی پیسے کا نہیں ہوتا جو اللہ نے ذہن دیا ہے ہمیں جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال ہی اصل میں صدقہ ہے آپ کے پاس مال ہے تو تھوڑا سا مال دوسرے کو دیں اپنی جو چیزیں کھانا کھاتے ہوئے دوسرے کو اپنوالا بھی دینا صدقہ ہے پانی پلانا صدقہ ہے موہ پہ مسکراہت دینا رکھنا صدقہ ہے بھلائی کی بات کرنا صدقہ ہے رستے میں سے تکلیف کی چیز کانٹا یا پتھر ہٹا دینا صدقہ ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے دوسرے کی کوئی بری بات دل میں نہ رکھنا اپنا دل صاف رکھنا صدقہ ہے بھرائی کی بات کو درگزر کر دینا صدقہ ہے تو پیارے بچوں آج سے اچھی عادات اپنے اندر ڈالیں تاکہ جب بڑے ہوں تو آپ کی عادات بھی بڑی ہو جائیں خوراک خوراک جو ہم کھانا کھاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں اطا کی اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو یعنی اللہ نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں اگر وہ بھی ہم پاک چیزیں کھاتے ہیں اس میں پاکیزگیر کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے تو پیارے بچوں اللہ نے کتنا آسان کر دیا جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں اگر وہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتیار کیا اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کریں تو وہ بھی ہماری عبادت یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو قرآن اور حدیث کا علم ہو تو آپ کو اردو بڑھنی آتی ہے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں آزادی رہائی پنجرے سے قیدی کیا چاہتا ہے؟ اپنی رہائی چاہتا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے پیارے بچوں آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہم اردو پڑھنا اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہمیں ڈگری مل جائے گی ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا ہم پڑھے لکھے شمار ہوں گے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا آجائے ہمیں زبان آجائے ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبق پسند آیا ہے سبق پسند آیا ہے موسیقی